یہ مسلح ہے اور یہاں پہ حضرت نماز پڑھا کرتے تھے بعض خدام کی زبانی یہ پتا چلا ہے کہ یہ مسلح بھی بڑا متبرک ہے عالم روحاریت میں اس مسلح پر سید جلال الدین تبریزی کو نماز پڑھانے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاشکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ حضرت سید مقدم ساتھ جلال الدین تبریزی گنجے روا گنجے روا گنجر باک اسلام اللہ علیہ ماشاءاللہ یہ ایران کی سرزمین شہر تبریز کے رہنے والے تھے اس لئے ان کو تبریزی کہا جاتا ہے شروع میں یہ بادشاہ وقت تھے اور سوپر پاور بادشاہ تھے لیکن جب جذبہ عشق الہی کا ان کے دل پر غلبہ ہوا تو انہوں نے بادشاہی کو ٹھوکر مار دی اور اپنے بڑے صاحبزادے کو بادشاہی عطا کر کے انہوں نے فقیری اختیار کر لی یہ میٹھا تلہ اس کا عورتہ معنی ہے میٹھا تلہ میٹھا تلہ کا معنی ہوتا ہے یہ پانی یہ پانی پائلت جبانے میں حجات کا جبانہ میں سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اینڈ ویلکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں پندوہ شریف کی جو بڑی درگا ہے جو درگا بڑی درگا کے نام سے مشہور ہے اسی درگا کی آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہوں اور ابھی ہم وہاں کے جو خدا مزاد ہے ابھی ہم ان سے ملیں گے ان سے ساری معلومات لیں گے بڑی درگا شریف کی اور دوستو میں نے اس سے پہلے جو حضر مقدم علاو الحق پانڈوی رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف کا ویڈیو میں نے بنایا ہے اور ہماری چینل پر میں نے اپلوڈ کر دیا ہے آپ چاہے تو ہماری چینل پر جا کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہماری ایسی ہی اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہماری ویڈیو کا لنکھ دیا ہے آپ چاہے تو ہماری ویڈیو پر جا کر اور بھی ہماری کافی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی کافی اچھے اچھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو دوستو آپ یہ جو روڈ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کے بلکل ہی پاس میں ہے جو بڑی درگا ہے بڑی درگا کا گیٹ ابھی میں آپ کو بیک کیمرہ سے دکھاتا ہوں اور جو بڑی درگا ہے اس بڑی درگا کی میں آپ کو پوری زیارت کراتا ہوں اور وہاں کے جو خدا مذرات ہے ان سے ہم ملتے ہیں اور بڑی درگا کی پوری جانکاری لیتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ روڈ کے بلکل ہی پاس میں ہے جو پندوہ شریف کی بڑی درگاہ ہے وہ یہاں پر ہے یہ روڈ کے بالکل ہی پاسٹ میں ہے بڑی درگاہ کا گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم انشاءاللہ درگاہ شریف میں جائیں گے اور یہاں کے جو خدا مذرات ہیں ان سے جانکاری لیں گے تو آئیے ہم چلتے ہیں ابھی درگاہ شریف میں اسلام علیکم امام صاحب ہم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میرا نام الفت حسین اشرفی جامعی ہے اور میں یہاں پر بارہ سال سے امامت کی خدمت انجام دیتا ہوں اور اصل مشغلہ میرا تعلیم و تدریس ہے مخدوم اشرف مشن پندوہ شریف جو حضور اشرف الولیاء اب الفتح حضرت اللہ مالحاج الشاہ سید محمد مجتبہ اشرف اشرفی جیلانی قدس سر رہن نورانی کا لگائے ہے وہ اشرفی چمن ہے اس میں میں پڑھاتا ہوں اور اس کے موجودہ سر بارہ ہے اعلیٰ کا نام حضرت اللہ مالحاج الشاہ سید محمد جلال الدین اشرف اشرفی جیلانی مدد ذلہ نورانی ہے اصل میرا مرکز اور میرا کیندر وہی ہے یہاں پر صرف میں امامت کرنے کے لئے آتا ہوں اب رہا آپ کا یہ سوال کہ اس کو بڑی درگا کے نام سے کیوں جانا اور پہچانا جاتا ہے تو بڑی درگا کے نام سے جاننے اور پہچاننے کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہاں پر چکی دو درگاہیں ہیں ایک شیخ مغدوم علاہ الحق پنڈبی رحمت اللہ تعالی کی وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں مغدوم اشرف جانگی سمنانی کے پیرو مرشید ہیں اور یہ بزرگ جو سید جلال الدین تبریزی ہیں ان کی درگاہ یہ درگاہ ہے اور دونوں کی جو املاک ہے جو زمینے ہیں گھت کھلیان ہے وغیرہ وغیرہ تو ساری چیزوں کا ایک زمانے میں جب فصل تیار ہوئی باغیچے تیار ہوئے طلاب وغیرہ کی آمدنی سبھی اکٹھا کی گئی تو وہاں کی آمدنی یہاں سے کم تھی یہاں کی آمدنی بائیس ہزار تھی اس زمانے میں کئی سو سال پہلے کی بات ہے اس وجہ سے اس کو بائیس ہزاری وقف شٹیڑ بھی کہا جاتا ہے اور وہاں کی آمدنی صرف چھ ہزار تھی اور بائیس ہزار اور چھ ہزار میں بائیس ہزار چونکہ بڑا ہے اس وجہ سے اس کو بڑی درگا کے نام سے محسوم کیا جاتا ہے اور اس کو چھوٹی درگا کے نام سے محسوم کیا جاتا ہے یہاں پر ایک غلط فہمی کا اضالہ کر دوں کچھ لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بزرگ ہیں اس وجہ سے یہ بڑی درگا ہے وہ چھوٹے بزرگ ہیں اس وجہ سے وہ چھوٹی درگا ہے بات ایسی نہیں ہے بزرگ کی عظمت اور ان کی بزرگی کو ناپنے کا ہمارے پاس کوئی عالی نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون بڑے بزرگ ہیں ہمارے نزدیک دونوں بڑے بزرگ ہیں اس لئے بڑی درگا چھوٹی درگا کہنے کی وجہ وہ ہے جو ہم نے بتائی دوسری بات ایک اور بتا دوں کہ مخدوم سید جلال الدین تبریزی جو بڑی درگا ہے اور جس کی درگا پہ آپ آئے ہوئے ہیں سب سے پہلی بنگال کی سرزمین پر انہی کی مسجد ہے انہی کی خانکہ ہے انہی کا لنگر ہے اس لئے کہ سب سے پہلے بنگال کی سرزمین پر انہوں نے قدم رکھا اور اسلام کی روشنی پھیلائی اور ہزاروں لاکھوں غیر مسلمین ان کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہوئے تو حضرت ابھی آپ جو مہا پر جو بارگاہ ہے وہ بارگاہ ہے چلہ ہے کیا ہے ہمیں آپ جارت کرا دیجئے اور تھوڑی جانکاری دے دیجئے اچھا یہ جو ہے مخدوم سید جلال الدین تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ کا چلہ خانہ ہے جہاں پر آپ چلہ کشی کیا کرتے تھے چالیس دن لگاتار چلہ ہوتا تھا وہ چلہ کیا کرتے تھے تو ان کے مزار کے بارے میں دو قول ہے ایک مزار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بنگلہ دیش سلہٹ میں ان کا مزار ہے لیکن جب تحقیق حال کی گئی تو پتا چلا کہ سلہٹ بنگلہ دیش میں جو مزار ہے اس بزرگ کا نام جلال الدین یمنی ہے اور یہ بزرگ جن کی یہ بڑی درگاہ ہے ان کا نام سید جلال الدین تبریزی ہے دونوں کے تھوڑا صاحب ہمیں حضرت کے بارے میں جانکاری دیجئے آپ کی کیا کرامہ تھے اور آپ کہاں سے تھے یہ ایران کی سرزمین شہر تبریز کے رہنے والے تھے اس لئے ان کو تبریزی کہا جاتا ہے شروع میں یہ بادشاہ وقت تھے اور سوپر پاور بادشاہ تھے لیکن جب جذبہ عشق الہی کا ان کے دل پر غلبہ ہوا تو انہوں نے بادشاہی کو ٹھوکر مار دی اور اپنے بڑے صاحب زادے کو بادشاہی عطا کر کے انہوں نے فقیری اختیار کر لی سب سے پہلے شیخ شہبدین سہروردی کی بارگاہ میں گئے اور ان سے اپنا مدار ذکیہ کہ میں دنیا داری ترک کر کے تو شیخ شہبدین سہروردی نے ان کو چار سال کی خدمت سپرد کی کہ فقیروں اور درویشوں کی خدمت کرو وضو کے لیے پانی کا انتظام کرو اس تنجا کے لیے ڈھیلے کا انتظام کرو اس کے بعد پھر تم کو ولایت ملے گی انہوں نے شیخ شہبدین کے بتائے وے شیخ شہبدین سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بتائے وے پورے طریقے پر عمل کیا اور بہت سے بہت سے خوبی کام کو انجام دیا ان کے کام سے خوش ہو کر شیخ شہبدین سہروردی نے ان پر ایک نگاہے کیمیا ڈالی اور ان کو وقت کا ولی کامل بنا دیا پھر جب یہ بارگاہ نبی میں پہنچے زیارت کرنے کے لیے تو بوکس میں ڈالو بوکس میں ڈالو بوکس میں ڈالو تو ان کو جو ہے بشارت ملی کہ شیخ جلال الدین تبریزی آپ ہندوستان چلے جائیے ہندوستان کے خطے بنگال میں آپ کی اشد ضرورت ہے ہندوستان کے خطے بنگال میں پہنچے اور انہوں نے سیر کرتے بہت اڑیسہ وغیرہ کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ یہاں پہنچے اس وقت یہاں پر بدھ خانہ تھا چاروں طرف غیر معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی باطل معبودوں کی پوجا کی جاتی تھی انہوں نے قدم رکھا اور راجہ لکھن جو تھا ان کے دستحق پرست پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہوا اور انہوں نے اپنی ساری جائیدہ دولت ان کے نام وقف کر دی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسلح کے نام سے مشہور و معروف ہے یہ مسلح ہے یہ مسلح ہے اور یہاں پہ حضرت نماز پڑھا کرتے تھے بعض خدام کی زبانی یہ پتا چلا ہے کہ یہ مسلح بھی بڑا متبرک ہے عالم روحانیت میں اس مسلح پر سید جلال الدین تبریزی کو نماز پڑھانے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا چکے تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے نماز پڑھا کرتے تھے یہاں پر رسول کائنات نے بھی عالم روحانیت میں آکر نماز پڑھائی ہے اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ یہ جھنڈا شریف ہے پچھلے زمانے میں جب بزرگ چلا کرتے تھے تو اپنے ساتھ ایک عالم ایک جھنڈا لے کر چلا کرتے تھے وہی جھنڈا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک جھنڈا وہاں چلا خانہ میں بھی ہے اور یہاں پر کا یہاں کی بھی تعریف کرا دوں ادھر آ جائیں یہ جو دیکھ رہے ہیں لوہے کا صندوق لوہے کے صندوق میں قدم رسول پاک موجود ہے قدم رسول پاک موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کے اندر ایک بوکس ہے بوکس میں قدم رسول پاک نہیں وہ پتھر جس پر رسول کائنات اپنا قدم ناز رکھتے تھے اور وہ موم کی طرح کے قدم ناز کا نشان اڑ جاتا تھا وہ مبارک مقدس پتھر یہاں پر ہے اور ایک بات اور بتا دوں اس درگاہ کے جو نسلن بادن نسلن متولی رہے ہیں وہ موسوی خاندان کے متولی رہے ہیں اور اس وقت وہ متولیت کی ساری ذمہ داری دو بھائی جن کے منصوب عظیم ہیں خیالات پاکیزہ ہیں اور سوچ بہت ہی بلند ہے ان کا نام بڑے بھائی کا نام سید محمود المصبی ہے اور دوسرے بھائی کا نام سید حبیب المصبی ہے دونوں اخلاق کے پیکر اور دھنی ہیں اور بڑی درگاہ پندوہ شریف کی ترقی کے لیے وہ روز بروز کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام نیک منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس طریقے سے ان کے زیر سایہ اور ان کی قیادت میں اور ان کی متولی شپ میں اس خانکہ کو دن دونی راج چگنی ترقی اطافرمائے یہ دربار ہے بڑی دربار یہ دربار ان کا نام ہے حجرہ سید مقدم ساتھ جلال دن تبری جی گنجے روہا گنجے روکھ سامت اللہ وہ یہ نہیں آج سے لے کر کے آر سو سال آر سو سال ہوتے یہ تھا انار کا گاچ انار کا گاچ وہ انار کا گاچ انیس سو پچتر سے جو چھات ہو گیا وہ چھات کا اندر میں تھے سے گاچ یہاں اٹھا کر کے مجھے نہیں حجرہ ساتھ بابا لگایا تھے لگایا تھے اس کا مہدی کا گچ ایک کرامتی ہے مہندی کا پیر ہے مہندی کا پیر ہے دربار کا مہندی کا پیر ہے دربار کا دعا سے اور اللہ کا حکم سے جو کاج کر لیے بانتے ہیں تاکہ ان کا دعا سے سب کاج پھائدہ ہوتا ہے ابھی جو خالیات ابھی گھر کے نے جاتا ہے ہم یہ دربار سے جب عالی صاحب جب گجار گیا انیس سے پچاتر سے دربار میں ہائیں ابھی یہی عباسطہ چلتا ہے ہمارا عالی صاحب بھی بولتا تھا کہ یہی دھاگا سار سار سلسلہ ہے وہ سلسلہ میں بانتا ہے جو تمنہ لے کر آتا ہے وہ تمنہ لے کر آتا ہے ارسلہ کا موقعہ ارسلہ میں تربار بھی بٹا ہوتا ہے آمدینہ دو چار آدمی آتا ہے جس کا اوپر بولاٹ ہو جاتا ہے حجرت کا وہ خودے چلا آتا ہے اجھے نا ہے اجھے ہوا حجرت کا جو دمان دھرکے رہے گا وہ سب پھائدہ ملے گا تو جیسے کہ دوستو ابھی آپ کو بابا جی نے جانکاری دی ہے یہاں پر جو ہے منت کے دھاگے بانے جاتے ہیں اور یہ جو پیڑ ہے یہ مہندی کا پیڑ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں آپ دیکھی سکتے ہیں ارس کے دوران ہر جگہ کے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور منت کے دھاگے یہاں پر باندے جاتے ہیں تو آئیے ہم آگے کی طرف چلیں گے اور انشاءاللہ ہم آپ کو آگے کی بھی جانکاری دیں گے چلیے ان کا نام آتا ہے آپ کا شیخ صاحب الدین سربردین احمد اللہ علیہ کا ان کا چلہ کھانا ہے چلہ مورا کھانا ہے یہ بارہ ساہی آپ کا حضر سید مقدم ساہ جلال الدین تبری جی گنجے روا گنجر باق سلامت اللہ علیہ ماشااللہ وہ آج جب بارہ ساہ دستے ہو کر کہ تبلیش ہو کر کہ یہاں آئے تھے اور سیسا میں بھانگلہ کا راجہ تھا لکنزی لکنزی اس کا جبانہ میں آئے تھے اور بھڑکا نوڈی گنگا نوڈی میں وہ رومال میں پار ہو کر چلہ آئے تھے پانی کپر ہٹ کر کے ماشااللہ ان کا اوپر جب آئے تھے آپ کا شیخ صاحب الدین سربردین احمد اللہ علیہ انہی بھگداش سے آئے تھے ان کا سن جلالدین کا پیر ہوتا ہے پیر ہوتا ہے انہی انہی پہر لاٹ کر کے پہر بھانگلہ بھگداش چلائے پھر ادھر آئیے تو یہ چلے مبارک کن کا ہے آپ نے کیا نام بتایا ابھی شیخ صاحب الدین سربردین احمد اللہ علیہ تو ابھی ہم ادھر چلیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ بھنڈا روم ہوتا ہے یہ بھنڈا روم ہے اسٹور روم بھنڈا روم اسٹور روم اسٹور روم مطلب یہاں پہ لنگر وگرہ بنتا ہے نا یہ اروس کا جو سمان رہتا ہے یہاں سے نکال کے سر سامن رہتا تھا آب آئیے ادھر آئیے یہی پر سارا جو بھی اورس میں لنگر بنتا ہے لنگر کا سارا سامن یہی اسٹور روم پہ رکھا جاتا ہے اور اسٹور روم رکھتا ہے اور یہ پیڑ کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑا جانکاری دیجے یہ جو پیڑ ہے کیا ہے یہ پیڑ ہم جب ہمرا عمر تھا انیس سو پچھاتر سے جب دربار میں یاٹ کر رہا ہم والی صاحب جب گجر گیا یہ ہمرا والی صاحب بھی بولتا تھا وہی جبانہ سے چلا آتا ہے کم سے کم کوئی کوئی بولتا ہے آر سو سال یہ کٹھل کا گاش آئی یہ کٹھل کا پیڑ ہے کٹھل کا پیڑ ہے کٹھل کا پیڑ کا اندر میں دیکھی آ یہ چھال کپ پر آئی چھال کپ پر آئی ابھی گاش کا کوئی ڈسکلرڈنے ہو آئی اس کا پھال ہوتا ہے پھول سیجن میں پھول ہوتا ہے آپ سیجن میں کم ہوتا ہے سال میں دو مرتبہ ہوتا ہے دیکھئے پھال دیکھئے گوڑا گوڑا پھال ہوتا ہے یہی اس کا جو پھال جو چارہ نے ہوتا ہے کوئی کوئی لے کے جاتا ہے چارہ لگانے کا بست ہے اس کا چارہ بھی نہیں ہوتا ہے کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا ہے مطلب یہاں سے اگر کوئی اپنا پیڑ لگانے کے لئے لے کے جائے گا تو وہ پیڑ ہوگے گا نہیں تو یہ جگہ کے بارے میں آپ کو کہتے ہیں یہ جگہ کیا ہے یہ آتا ہے باورچی کھانا باورچی کھانا باورچی کھانا آتا ہے یہاں سے آپ کا آتے تھا اور وہاں سے بھاگیر صاحب وہاں کھڑاو کے تھا وہاں سے اوڈر کرتے تھا حضر سید مقدم ساہ جلال ادن تبلے جی اس کو پتران کرتے تھے اس کے اندر میں باورچی کھانا آئیں رننا ہوتا ہے اس کا تندر مبارک بھی ہے جو حجرات جو ماتا میں تندر لکے بیلتے تھے بینہ آگن کا بینہ پانی کا جو روٹی سے کر کے کھاتے تھے اس کا جوانا میں روٹی سے کر کے کھاتے تھے اس کا یک کلی پان آل اس کا اس کا اسام تیاری ہوتا ہے مجھے نہیں ہر بھی صدبار کو ہر بھی صدبار کو اس کا کولی جا کھچرا اس کو تیاری ہوتا ہے ہر بھی صدبار کو اور اس کا بھی ننگر بھی جاری ہوتا ہے ہر مغرب کا بعد میں اس کا فتحہ ہوتا ہے اور کچھ کچھ فاکر میسن کو تو جیسا کہ دوستو بابا جی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بڑی درگاہ ہے بڑی درگاہ میں یہ جو ہے جگہ یہ لنگر خانہ ہے اور یہاں پر آج بھی یہاں پر لنگر بنتا ہے تو بابا جی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں پر کتنا لنگر بنتا ہے اور اونس کا ٹیم میں پن دن ہوتا ہے رجب کا 19 سے لیکر کے 22 جی 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 19 سے لیکر کے 22 رجب کا چاند کا 19 سے لیکر کے 22 20 طریق میں اس کو مانگسو ہوتا ہے پلاو ہوتا ہے بارہ باجے اور ننگر ہوتا ہے رات میں چار مون پچمون ننگر ہوتا ہے تین روش ہوتا ہے تین روش بعدے کچھ ختم ہو جاتا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی یہاں پر اپی ظاہرین آئے ہیں جو اورس کے دوران ظاہرین آتے ہیں ان لوگ کے لئے لنگر کا جو انتظام ہے وہ یہاں پر کیا جاتا ہے اور یہ بڑی درگاہ کا لنگر کھانا ہے تو آئیے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اور آگے کی جانگاری دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا یہ دوکن لگتا ہے ہمرا جو عمر ہے بہت سار سال ہو گیا بہت سار سال سے دیکھتے ہیں یہ اروس کا موقع والا میں بہت سار سال سے یہ گاؤں کا آدمی تین چار روز دوکن دری کرتا ہے کر کے تین چار روز بازے دروار دوکن کا کھالی ہو جاتا ہے انہوں پورا کھالی کر دیتا ہے کچھ بیفسہ کرتا ہے یہ دوکانیں انڑک کے دوران ہی لگتی ہیں ہاں یہ دوکانیں انڑک کے دوران ہی لگتی ہیں کچھ اس میں سے گنی چونی دوکانیں ہیں جو بارہ مہینے رہتی ہیں بارہ مہینے جو دوکن رہتا ہے اب باہر رہتا ہے وہ باہر مہینے رہتا ہے اس کا چار روز کا اندر کا عبدال میں ایک دوکن رہتا ہے ای Agriculture Répس Garage میں انگیجا کی زار درگی دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ یہ میٹھا تالہ اس کا عورتہ معنی ہے میٹھا تالہ کا معنی ہوتا ہے یہ پانی یہ پانی پانی پائلہ جبانے میں ہجات کا جبانہ میں پانی میٹھا تھا ماشاءاللہ میٹھا تھا اس کے نام ہوتا ہے میٹھا تالہ تو آئیے ہم ابھی آگے جنرے چلتے ہیں اور انشاءاللہ آگے کی بھی آپ کو جانکاری دینے کی کوشش کرتے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھیں سکتے ہیں یہاں پہ جو جارین کے تعداد ہے کافی ہے کیونکہ عورت کے دوران یہاں پہ ہر جگہ کے لوگ آتے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں ماشاءاللہ 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 ان کا مجار ہوتا ہے ناں tir还i их کی بھی طالسา مجار ابراہمی کا مجار پرحمت اللہ عليه کی بھارگاہ سن ہے ان کا ان کا حضرت کا ان شرم کی چلتے ہیں اور یہاں اسے دربار سے جو نکل گیا کeda کہاں گیا کوئی پتا نہیں پاؤ گیا ان چھتے ہیں کزے گیا کوئی پتا تہنی کہاں کوئی کوئی بولتا ہےisiert میں آپ شر صار میں مزار شریف ہائیں مجھے نہیں جب بنگل میں جب چین ا Minappings جب احمد اسلام پرچار کرلی تھے بعمل الجلال الدین تبرے جی been تو بنگل کا Pacer ہوتا ہے جلال الدین تبرے جی مجھے نہیں اس کا اسلام پرچار کرلی تھے سے جب نمی راجاتا لکان سین جب کل bona mıں لکان سین جس آخر لکان سین آبا یہاں سہ جو چلہ کھانا میں اس کا سب دان پتر سب کریس یہاں سے سب کچھ یہ ہوگیا ہے تو ابھی ہم اس طرح چلیں گے اور انشاءاللہ اس طرح دکھائیں گے اس طرح کی بھی ہم آپ کو زیادت کرائیں گے جو ادھر چلہ مبارک ہے مدار ہے جو بھی ہے ہم آپ کو ادھر کی بھی زیادت کرائیں گے ابھی ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے ماشاءاللہ اے بوٹ ہے یہ بوٹ ہے یہاں میں لکھا ہوا ہے حضرت سید مقدم ساتھ جلال الدین تبریجی گنجر روا گنجر بکس رامت اللہ علیہ یہاں لکھا ہوا ہے کوئی کوئی بولتا ہے سیلر سار میں مجار شریف ہے کوئی نہیں کوئی کوئی بولنے نہیں سکتا ہے جو گیٹ ہے جو گیٹ ہے ان کا خلیبہ تھا جلال الدین کا خلیبہ تھا یہ دربار جب یہاں سے جب نکل گیا یہ خلیبہ استعمال کرتے تھے پورا پورا چلانہ کرتے تھے پورا چلانہ کرتے تھے اور یہ جو بھارت آئے ہیں یہ جو مزارہ تھے یہ کن کے مزارہ تھے ان کا سب پیر بھائی سب آتے تھے چلانہ کرتے تھے یہ آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں آپ کا نور کتب ہے ان کا چلانہ کرتے ہیں جب یہ آئے تھے آپ جب آئے تھے یہاں دربار میں دیکھا کرنے آئے تھے جلال الدین تبلی جی کا بست ہے ان کا چلانہ کھانا آئی یہ آئے تھے لاہور سے وہ لاہور سے آئے تھے جب سکت کرنے آیا جلال الدین تبلی جی کا یہاں سکت کرنے آئے تھے یہاں آکر کے وہ بیٹھ گیا بیٹھنے نے اس سے عمالک پندی برطالہ نے کہا نور کتب آلک پندی برطالہ نے کہا ان کا چلانہ کھانا آئے انہی پھر لاٹ کر کے پر چلا گیا وہ لاٹ کر کے چلا گیا وہ لاٹ کر کے چلا گیا حضرت کا ساتھ ساکت کرنے آئے تھے اس کا چلانہ کھانا آئے کہ یہاں اس طرح چھتے ہیں تو دوستو ابھی ہم لوگ نے آپ کو چلانہ مبارک کی جہرد کھرا دی ہے آپ کو پوری جانکاری دے دیا اور ہم آگے جو بھی چیزیں آپ کو دکھائیں جو مسافر کھانا یہ مسافر کھانا ہے مسافر کھانا ہے مسافر کھانا ہے مسافر کھانا ہے دور دوران سے آدمی آتا ہے یہاں روکتا ہے یہاں سے جیرد کر کے پھر نکال جاتا ہے جو دوکان ہے جو دوکان ہے جتنا دوکان ہے میلا کا اپول کر کے دوکان چلتا ہے اسے پہنے کام سے پانچ روز دوکان چلتا ہے آس سے آس سے جو جبانا سے چلتا ہے پہنے گاؤں والا دوکان کرتا ہے یہاں پر روکتا ہے روکتا ہے مسافر کھانا ہے پہنے دودوران سے آدمی آتا ہے یہاں روکتا ہے پھر اس کا مطلب ہوتا ہے یہی اللہ لکھ پنڈیم تعلیلنے کا جو کھنکا ہے مجار شریف ہے حجر سید مقدم صاحب جلالدین تبدیل جی کا جو چلہ کھانا ہے پہلے جب جو مہمان آتا ہے جس کا معلوم نہیں رہتا ہے آج جس کا معلوم ہوتا ہے پہلے حجرات کو حجری بنا پہلے حجری یہاں حجریہ ان کا معلوم ہوتا ہے سر بردی ہے سر بردی ہے سر بردی ہے سر بردی ہے کہ پہلے ان کو حجری دے کر کے تب جاتا ہے اللہ لکھ پڑی میں چلے مقدم بابا کا ہوا جا کر کے حجری بناتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے جب تو خادم سے جانتا ہے بولتا ہے اس کا مطلب کیا ہے حجر سلام کا پہلے نسانی بھی آئی قدمی رسول ہے قدمی رسول ہے اس لیے اس کو پہلے حجری یہاں دے کر کے وہ نکل جاتا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں دوستو جتنے بھی دائرین ہیں وہ یہاں پر رکے ہوئے ہیں کچھ لوگ اس طرح رکے رہے ہیں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ جتنے بھی دائرین یہاں پر ورس کے دوران آتے ہیں اپنے اپنے سامان گھروں سے لے کر کے آ جاتے ہیں کھانا پینہ بنانے کا سامان ہو گیا یا برتن وغرہ ہو گئے ہاں یہی پر اپنا کھانا بگنا بنا لیتے ہیں اور رات کو بھی یہی پر رکھتے ہیں تو ابھی ہم بابا جی کے ساتھ میں آگے کی طرف چل رہے ہیں اور انشاء اللہ ہم آگے کی بھی آپ کو جانکاری دیں گے آچھ آچھ جو دیکھتے ہیں یہ کبرستان ہے یہ کبرستان ہے یہ کبرستان ہے جلالیہ مدرہ سکر نام سے کبرستان چل رہا ہے یہ کبرستان ہے ہاں آئیے دربر کا پچھم طرف ایک کبرستان ہے دربر کا پچھم طرف کبرستان ہے آپ کا دو درانت ہے آدمی کوئی مولانے جائے انتیکال ہو جاتا ہے مجھے نہیں اب کیا ہوتا ہے کسو سے کسو سے نیر لے جانے سے یہی کبرستان میں دپان ہوتا ہے مجھے نہیں دپان ہوتا ہے جتنا دیکھتے ہیں جتنا دیکھتے ہیں دربر کا سب جاگہ جاہے مجھے نہیں آئیے تو پیچھے ترہا بھائیے اس کا بھی آئیے ان کا حجرہ سید مقدم صاحب جلالدن کا اس کا تذبیر بھی آئی اس کا تذبیر بھی آئی اس کا نساق بھی آئی جو جلالدن تبریجی کا نساق آئی نساق ملتے جو ہم لوگ جانتے تھے جب ہم لوگ خندان جب بولتے تھے کہ آپ کا نیچ کے آٹیس نیچے حجرہ بابا کرتے تھے وہ تذبیر بھی بارتوان پندو شریف میں ہے ان کا چلہ آئیے آج کا آسا ہے آسا آسا مانے تھڑی ہے اور ان کا گھنڈا ہے ان کا تذبیر بھی ہے ہم تذبیر بھی ہے ہم چلیں گے انشاءاللہ یہ جو آپ گر دیکھ رہے ہیں یہ بڑی درگا کا گر ہے اسی گر سے لوگ اندر آتے ہیں دو گیٹ آئی ہیں دو گیٹ سے اندر آتا ہے مجھے نہیں دو گیٹ سے اندر آتا ہے ماشاءاللہ کن کا چHello کلندر کا چanan watациентہ Joseią کلندر کا چیز چرین کلندر کا چالا چلن ہے کلنے پہنے 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 ڈیو کلندر کا چالن ہے کلندر کا چلن ہے کلندر کا چرن ہائے انکہ نام سے ہر بیشودبر کو تھو کھچھرا تائیاری ہوتا ہے عga definite کھلندر کا چلن ہے جلاPanoo دن کا oynnsدumping ہر بیشودبر کو اس کو جلد کی حولn �ήσی اس کا آسام ہوتا ہے اس کا روٹی پتیا ہوتا ہے پاس کے لئے پان ہوتا ہے آرین کا سربات ہوتا ہے آرین کا نام چاہتا ہے کھیل اور کھشرا نیاز ہوتا ہے مجھے رہے ماشاءاللہ 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 موسابر کھانا ہے دودھلان سے آدمی آتا ہے یہاں رکھتا ہے دوستو میں نے ابھی آپ کو زیارت کرا دیا ہے جو پندوہ شریف میں بڑی درگا کے نام سے مشہور درگا ہے جس درگا کو بڑی درگا کے نام سے جانا جاتا ہے اس درگا شریف کی میں نے آپ کو زیارت کرا دیا اور یہاں کے جو خدا مزرات ہیں ان سے بھی میں نے زیادہ سے زیادہ معلومات لینے کی کوشش کری ہے اور آپ نے ویڈیو میں دیکھی لیا ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسنے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسنے ہوگی تو لائک کر دیے شیئر کر دیجئے ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ کے ساتھ میں بیل آئکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی بھی ویڈیو پر کروں اس کی جانکاری پہنچا آپ تک سب سے پہلے دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فولو نہیں کیا تو آپ مجھے انسٹاگرام پر ضرور فولو کر لیجئے میں وہاں پر بھی کافی اچھے اچھی پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں دوستو کسی نئے شوپ میں جب تک کے لیے بائی بائی